السلام علیکم سٹوڑینرز کیسے آپ سب لوگ آپ کو یہ دسکورس انیلیسز پہ جو سیریز آف ویڈیو لیکچرز ہم نے سٹارٹ کی ہیں یہ مزے کی لگ رہی ہوں گی اور سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی کچھ بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کوپریٹیو پرینسپل اینڈ ڈسکورس کوپریٹیو پرینسپل جو کہ میکسیمز ہیں چار بیسک پرینسپلز ہیں کہ لینگویج میں ان پرینسپلز کو فالو کیا جانا چاہیے اور ڈسکورس میں اس کا کیا رول ہے اسے آج ہم دیکھیں گے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم let's introduce you with the topic تو in his paper logic and conversation گرائس نے 1975 میں اپنے پیپر میں logic and conversation میں یہ آرگیو کیا تھا that for a person to interpret what someone else says some kind of cooperative principle must be assumed to be in operation ایک دوسرے کی بات ہمیں سمجھنے کے لیے اچھے سے ایک دوسرے کو بات سمجھانے کے لیے ہمیں کچھ لینگویج کے رولز ہیں جنہوں فالو کرنا چاہیے پرینسپلز ہیں جنہیں فالو کرنا چاہیے تاکہ ہماری لینگویج اور ہماری کمیونکیشن ایفیکٹیو بن سکے مثال کے طور پر people assume he argued that there is a set of principles which direct us to a particular interpretation of what someone says unless we receive some indication to the contrary the cooperative principle says we should aim to make our conversational contributions such as required تب ہی بولا جائے جب اس کی ضرورت ہے at the stage at which occurs context کا ہمیں پتا ہو by the accepted purpose ہمارا جو purpose ہے ہمارا clear ہو اور the direction اور ہم صحیح direction میں جا رہے ہوں exchange کی یعنی ہم بے تکی بات نہ کریں ہماری بات کی quantity اتنی ہی ہو جتنی required ہے quality بالکل ٹھیک ہو یعنی ہم sure ہوں جو ہم بات کر رہے ہیں اور relative بات کر رہے ہوں ہم سے پوچھا جائے کہ آج موسم کیسا اور ہم کہیں کہ میں کل لہور گیا تھا اس طرح کی issues نہیں ہونے چاہیے اور brief ہونا چاہیے جتنی بات پوچھی جائے میں اتنا ہی جواب دوں یہ تمام تا رولز ہیں جنہیں ہم آگے detail میں پڑھیں گے یعنی conversation میں communication کرتے ہوئے ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری communication جو ہے effective ہو سکے practical environment سے آپ کو میں relative relation یا quality کی example دیتا ہوں when someone is speaking to us we base our understanding of what they are saying on the assumption that they are saying what needs to be said وہ وہی کہہ رہے ہیں جو کہنا چاہیے rather than more than needs to be said اگر role call teacher لے رہا ہے تو آپ simple کہتے ہو present میں آپ اس سے زیادہ بات نہیں کرتے ہیں یعنی آپ کی quantity اتنی ہی ہوتی ہے جتنی required ہے as in the delicate example above they are saying it in appropriate point in the interaction ایک جو ہے ticket counter پہ آپ نے ticket لی ہے اور آپ اپنی باری کے انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے ticket کو جب بلایا جائے گا تو آپ اپنا issue بتائیں گے کہ بھئی مجھے ایک ہیمبرگر دے دو مجھے ایک fish دے دو کچھ بھی دے دو اور آپ اتنی ہی بات کریں گے جتنی required ہے نہ زیادہ نہ کم آپ relative ہوں گے relevant ہوں گے آپ کی quantity اتنی ہوگی آپ کی quality اتنی ہوگی آپ اتنے brief ہوں گے یہ یعنی کہ ایک example ہے کہ communication کیسے work کرتی ہے basically four of principles یا maxims ہوتے ہیں پہلا یہ ہے کہ there are maxim of quality جو آپ بات کر رہے ہیں وہ سچ ہو اس میں آپ sure ہوں کہ وہ صحیح ہے اور آپ confident ہوں quantity جتنی بات پوچھی جائے اتنا ہی جواب دیں مثلا آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آج آپ کے کتنے lectures سکول میں ہیں کتنے periods تھے آپ بولتے اور سات lectures تھے that's the answer آپ آگے آپ باتیں کرنا شروع کر دیں quantity ریلیشن آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ آج موسم کیسے اور آپ بتا رہے ہیں کہ میں کل لاہور گیا تھا اور manner آپ کا manner زیادہ آپ loudly تو نہیں بور رہے زیادہ ہی تو نہیں بور رہے بدتمیزی سے تو نہیں آپ بات کر رہے یا آپ کو بات کرنے کا انداز انٹونیشن پیٹن جو ہے وہ صحیح تو تو نہیں تو نہیں ہے اچھا اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ فلانا کھلاڑی بہت اچھا ہے وہ کرکٹ بہت اچھی کھیلتا ہے تو آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں quantity جتنی بات پوچھی ہے اتنے ہی انفرمیٹیب ہونا ہے جتنا required ہے ضرورت سے زیادہ نہیں ہونا ہے آرڈر میں بات کرنی ہے اور بات اس طرح سے کرنی ہے کہ مینر بہت کلیر کٹ ہو اور دوسرے کو سمجھ نہیں ہو آواز بہت نیچے نہیں ہونی چاہیے آواز بہت اونچی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور آرڈر سے کیا مراد ہے اگر آپ کوئی بتا رہے ہیں کھانا بنانے کا کوئی ریسی بتا رہے ہیں تو اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے سب سے پہلے پین لینا ہے چیزیں کٹ کرنی اس ہی ترتیب میں بتا سکتے ہیں یا آپ کوئی بھی چیز یا کوئی انسیڈنٹ بتا رہے ہیں تو آپ کو آرڈر لی بتانا پڑتا ہے یہ نہیں کہ پہلا انسیڈنٹ بعد میں اور بعد کا پہلے آپ بتاتے پھر ہیں تو یہ تمام تر چاروں پرنسیپل ہیں جنہیں فالو کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کی کمیونکیشن جو ہے وہ افیکٹیو بنائی جا سکے اب میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں کہ کس طرح سے فالو کریکٹلی کیا جا رہا ہے بہت سپیکر ایسی میکسیمل بہت سی ہے ایسی ہے آپ کا کونٹی بھی ٹھیک ہے کولٹی بھی ٹھیک ہے بہت بہت پرپس ٹھیک ہے ریلیونس بھی ٹھیک ہے اور ڈیریکشن یعنی مینر بھی ٹھیک ہے بہت دیس ہے بریف آردرلی آن ایم بیگویس بیلکل یہ ایک 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 اگزیمپل ہے وہ کہتا پریسپوزیشن ہے پہلے سے پتا ہے کہ کیا بات پوچھی جا رہی ہے اور اتنا ہی جواب دے رہے دیانا کا انٹرویو تھا اور دیانا بھی بہت زیادہ لیڈی دیانا کے لینگویج کے بر میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بہت زیادہ کمان تھی اور ایک گریس لیڈی تھی کہ یہاں پہ دی گئی ہے کہ ایٹ ادھر پونٹ ان دی انٹرویو ڈیانا یوز پیپل تو ریفر تو دی پریس این پیٹیش پیپل کلویج دو الگ لگ معنوں میں استعمال کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں وین شی مان سو میک ایٹ کلیر اگز ریفر ریفر ایس میں وہ پیپل کو کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے پتہ چل رہا ہے اب یہاں پہ انہوں نے کلیریفکیشن دے دی ہے کہ میڈیا کی بات کر رہی ہیں نیچے وہ پیپل سے مراد بریٹیش پیپل یا بریٹیش کومن پوپولیشن کو لے رہی ہیں یعنی کس طرح سے وہ لینگویش کو قولیٹی کونٹی بریف اور مینر کے لے کے چاہ رہی ہیں اور ان کی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے بی بی سی پینوریما انٹرویو دیانا نے بی بی نالیج بھی ہونا بہت ضروری ہے دیانا میکس کونٹیبیوشن ایز انفرمیٹیو ایز ریکوائیڈ فور دا کرنٹ پرپرز ایز ایک تو یہ جو ہے میکس مینو نے فالو کیا ہے ہر انٹرویو مارٹین بشیر نے آڈینس تھی ہے ریلیونس ہے تو وہ لینگویش کے اوپر کمانڈ رکھتی ہیں جیسے کہ یہاں پہ اگزیمپل میں آپ کو سمجھ جاتا ہوں دیانا پیپل مقاصد بدل جاتے ہیں یعنی جتنا سوال ہے اتنا ہی جواب ہے اور ریلیونٹ ہے وہ بلکل اور بریف ہیں یعنی کس طرح سے وہ لینگویش کو یوز کر رہی ہیں کہ وہ کونٹی بھی ہے جو بات کر رہی ہیں کونٹی بھی ان کے بلکل ٹھیک ہے آرڈر بھی ان کا بلکل ٹھیک ہے جسے ہم مینر کہہ سکتے ہیں اور ریلیونٹ جواب دے رہی ہیں بلکل ریلیونس میں رہتے ہوئے اور وہ یہ ایکسپیک کر رہی ہیں کہ آپ بھی اسی طرح سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں جو آڈینس ہے تو ان میکسیمز کو سم مومنٹس پہ ہم جو ہے ان کو وائیلیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم نیکس ویڈیو لیکچر میں پڑھیں گے کہ ہم انہیں کیوں کرتے ہیں اور اسے کیا مقاسد اور کیا ہمارا پرپس ہوتا ہے so that was all today in this video lecture i hope you have understood the concept of principles or maxims of communication of speech and thank you keep watching my videos اللہ حافظ